اب ایک ریاست جو ہوتی ہے وہ وجود میں کیسے آتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ریاست ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں جس کو ہم آئین پاکستان بھی کہیں گے اس کے آنے کے بعد جو ہم سب لوگ ہیں جتنے شہری ہیں اس ملک کے ہم لوگ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں جو آئین ہے کہ ہم ایک ریاست بنائیں گے باڈی پولٹک اس ریاست کے کچھ فرائز ہوں گے اس کے فرائز میں جو تین سب سے بیسک فرائز ہوں گے وہ میری زندگی رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو پروپٹی میری میرے مال کی حفاظت کرنا ہے اور رائٹ ٹو لیبرٹی میری آزادی کی حفاظت کرنا ہے ریاست بنانے کا مقصد کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو قانون تھا وہ law of nature تھا وہ law of jungle ہوتا ہے اس کے اندر جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کے جو اس کے حقوق ہوتے ہیں اس پہ قبضہ کر لیتا ہے ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو ریاست کا مقصد ہے کہ اس نے میرے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور یہ میرا آئین پاکستان from article 8 to article 28 بنیادی حقوق بتاتا ہے ہر شہری کا کہ اس کا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اگر اور ریاست کے تین ستون ہیں ایک executive ہے جس نے law enforce کرنا ہے پھر ایک عدلیہ ہے جس نے آئین اور law کی تشریح کرنی ہے لیکن سب سے بڑی ذمہ داری میری نظر میں اس آئین پاکستان کے تحت اگر عدلیہ پہ آتی ہے تو وہ آپ کے بنیادی حقوق کی protection ہے اس کی preservement ہے اس کو protect کرنا ہے آپ کی عدلیہ نے اس کے آگے اس کو guard کرنا ہے اب ہوا کیا اس ملک میں یہ ریپورٹ کیا کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ کے بنیادی حقوق صلب ہو رہے ہیں سب سے پہلے یہ کہتی ہے ریپورٹ کہ اس ملک میں unlawful killing اور enforced judicial killing جو ہے extra judicial killing جو ہے وہ بلکل rampant ہے اس کا مطلب کیا ہے میرا جو آئین میں article 9 ہے جو مجھے right to life دیتا ہے اس کو violate کیا جا رہا ہے پھر article 14 اس میں تین میرے rights ہیں right to privacy کہ میرے گھر کے اندر بغیر warrant کے کوئی نہیں گھو سکتا میری private life ہے right against torture کہ مجھے torture نہیں کر سکتی حکومت وقت پھر right to dignity کہ میری dignity ہے اس کو کوئی violate نہیں کر سکتا اگر کوئی dignity violate کرے گا تو یہ تینوں آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کی یہ پامال ہوں گے پھر article free speech کی بات کرتی ہے report کہ اس ملک میں کوئی free speech نہیں ہے article 19 ہے میرا بنیادی حق ہے freedom of expression کہ میں بولنا جو چاہوں مجھے بولنے دیا جائے بول کے لب ازاد ہے میرے پھر article 19A right to information آپ نے twitter پہ پابندی لگا دی آپ نے میڈیا پہ پابندی لگا دی میڈیا کو reporting سے روک دیا تو جو information لینا of matters of public importance میرا right ہے آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا پھر سب سے important جیکھیں جتنے بھی بنیادی حقوق ہے تو right to life ہے زندہ رہنے کا حق ہے لیکن اس کے بعد جو سب سے important right ہوتا ہے جی ایک society کی development کا indicator ہوتا ہے وہ ہوتا ہے free speech free speech میں اس ملک میں کیا ہوا پچھلے دو سال میں چھت شریف صاحب کو اس ملک میں دلجل فائیہ کی گئی ان کی اوپر ان کو chase کیا گیا ان کو ملک سے باہر جانا پڑا پھر ان کی شہادت ہوتی ہے اس میں report بنتی ہے ایک ftt فائننگ report بنتی ہے سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے وہ ابھی تک کیس جس جب سے اس کی last sharing ہوئی ہے اس میں مہینوں ہو چکے ہیں لیکن وہ کیس fix نہیں ہوا اس میں سپریم کورٹ نے کچھ orders پاس کیے تھے اس پر کیا implementation ہوئی نہیں ہوئی عرشت شہیر صاحب کا ان کی ماں کو وہ چیختی رہتی ہیں وہ بولتی رہتی ہیں وہ اتنی التجاہ ریز کرتی رہتی ہیں لیکن ان کو کچھ سننے والا نہیں ہے پھر عمران ریاض صاحب عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا کس کی custody میں رہے ہیں وہ اتنا سا حتیٰ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جو ہماری عدلیہ ہے جو بنیادی حقوق کی زامن ہے اس نے protect کرنے میرا rights کو سپریم کورٹ میں hearing میں افسوس کے ساتھ میرے چیف جسٹس کہتے ہیں یہ عمران ریاض خان کون ہے اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا عصرطور صاحب کے ساتھ کیا ہوا میں تین examples دے رہا ہوں مجھے پتہ آپ لوگ کو بھی threats آتی ہوں گی آپ لوگ مجھے پتہ کتنی مشکل سے cover کر رہے ہوں گے اگر ایک ملک جس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے پوری دنیا کی history کھول کے لے دیکھ لیں آپ جس ملک میں free speech نہیں آئی اس ملک نے ترقی نہیں کی جس ملک میں rule of law نہیں آیا اس ملک نے ترقی نہیں کی آپ جتنے مرضی پیسے مانگ لے جا کے ادھر سے مانگے وہاں سے مانگے پیسے کھٹورا لے کے جائیں لیکن جب تک اپنا house and order نہیں کریں گے آپ لوگ ترقی نہیں کریں گے دنیا سے سیکھیں اس ملک نے ترقی کی ہے اس ملک دنیا میں جس نے سب سے پہلے ایک چیز پر compromise نہیں کیا وہ ہے rule of law اب آپ دیکھیں اب کل ہم نے جلسے ہیں ناؤنس کیے گجرہ والا میں سی پیو صاحب ہے طیب حفیظ چیما صاحب انیس گھر گرائے ہیں انہوں نے order کیا ہے اور ہم نے کیا کیا ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم اپنا ایک بنیادی حق جو میرا right to assembly میں نے protest کرنا ہے قانون قرآن کے دائرے میں رہ کے اور اس کا جواب کیا ملا پولیس نے انیس گھر گرا دیئے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ آپ نے ایک فساد کھڑا کیا ہوا ہے یہ جو social contract ہم نے sign کی ہے آئین پاکستان کی شکل میں اس کو آپ نے irrelevant کر دی ہے state کی existence in question آ جاتی ہے کیوں کیونکہ آپ آئین کی respect نہیں کرتے آئین کے جو بنیادی حق ہے میرے جو کوئی میرے سے نہیں چین سکتا آپ ان کی عزت نہیں کرتے آپ کے لیے آئین ایک piece of paper بن چکا ہے جس ملک نے آئین کی عزت نہیں کی وہ ہمیشہ پیچھے رہا ہے پوری دنیا کی example دیکھ لیں جمہوریت جب تک genuine جمہوریت نہیں آئے گی اس ملک کی جو آواز ہے جو parliament میں reflect نہیں ہوگی parliament کیا ہے parliament عوام کا چہرہ ہے عوام جس کو vote دے گی اگر آپ اس کو وہاں بھیجیں گے تو تب بھی آپ کے پاس ایک prime minister آئے گا جو civilian supremacy پہ یقین رکھتا ہوگا اور اس کو exercise کرے گا آپ جب جالی mandate کے ساتھ ایک وزیراعظم کو بٹھائیں گے پی ایم office میں تو وہ نہ اس عوام کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے عوام کو چھوڑے وہ اپنے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا وہ اپنی مرضی کا interior minister نہیں appoint کر سکتا اپنی مرضی کا آئی جی نہیں appoint کر سکتا کیوں کیونکہ compromise لوگ ہیں جن کو اس ملک میں مسلط کیا گیا ہے جن کے پاس عوام کی support نہیں ہے کوئی mandate نہیں ہے ان کے پاس عوام کا لیکن ان کو آپ نے مسلط کیا ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں میں ایک چیز یہاں پہ ہماری جوڈیشری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے بتا دیا ہے کہ کتنی انٹر فیرنس ہے اس ملک کے اندر کس طرح جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور بالکل کیا گیا ہے لیکن اس پہ جوڈیشری کا reaction کیا تھا اور being the father of the judiciary of پاکستان the chief justice of پاکستان he is the ultimate guardian of the constitution and the fundamental rights of پاکستان زامن ہے وہ ان کی duty بنتی ہے اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کو protect کریں اور اپنے ججز کے ساتھ بھی کھڑے ہوں اگر ہم نے ریاست کے ایک ستون کو compromise ہونے دیا اس میں interference ہونے دی تو پھر ہم میں کوئی انصاف دینے والا نہیں بچے گا یہ ابھی آسمہ جانگی صاحبہ کی جو conference ان کے نام پہ ہوتی ہے بڑی بہتر خاتون تھی لیجنڈ تھی ادھر سید مصور علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم پرداشت نہیں کریں گے interference بالکل بہت اچھی بات ہے لیکن sir actions speak louder than words ہمیں نظر آنا چاہیے کہ judiciary react کر رہی ہے judiciary compromise نہیں کر رہی بنیادی حقوق کی violations پہ اس وجہ سے جب کریں گے تو خود ہی عوام آپ کو آپ کی تعریف بھی کرے گی آپ کو appreciate بھی کرے گی اس وقت اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر میں سب سے پوچھوں پتائیں کیا judiciary independent ہے اس ملک میں میرا خیال ہے شاید 99% لوگ کہیں گے نہیں ہیں یہ ہوتا ہے judiciary cannot function without the acceptability of the public judiciary کا test یہ ہی ہوتا ہے کہ public اس کو relevant سمجھتی نہیں سمجھے public gaze ہے اب آپ نے trials کیے اس ملک میں supreme court ہوتے ہوئے high court ہوتے ہوئے اور ڈیالا میں چار دیواری کے پیچھے چھپ کے ٹرائل کیے گئے عمران خان صاحب کے اور اس میں بارہ بارہ گھنٹے کی ہیرنگ ہوئی اور یہاں پہ ہماری judiciary جو زامین ہے میرے بنیادی حقوق کے عمران خان صاحب کی اس کو دیکھتی رہی validate کرتی رہی کیا لوگ سوال نہیں کریں گے کہ ملک میں زیادتی ہو رہی تو آپ کہاں کھڑے تھے آپ دیکھیں مارٹن لوتھر نے بڑی پیاری بات کی تھی مجھے اپنے دشمنوں کی باتیں یاد نہیں رہیں گی مجھے یاد رہے گا تو میرے دوستوں کی خاموشی جب میں مشکل میں تھا وہ خاموش رہے اس وجہ سے دیکھیں یہ ایک رپورٹ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ substantiate کرتی ہے میں ہم نے جو earlier جتنی باتیں کی ہم سب نے جو پیس کیا اس ملک نے جو پیس کی ہے جتنے مسئلے اس کو substantiate کر رہی ہے اور